السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم میں حافظ وانیزوی آپ کی خدمت میں ایک نئے وڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین محترم دو اپ ڈیٹ اور دونوں ہی انتہائی اہم ترین اپ ڈیٹ کے ایک علامہ ڈاکٹر اشرف حاصف جلالی صاحب اور دوسرا مرکز کی طرف سے ایک اہمیلان تو دونوں اپ ڈیٹ رکھنی ہے تو آپ نے وڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے ناظرین محترم آپ تمام حضرہ جانتے ہیں کہ تحریک لبی پاکستان کے جلوس پر شیلنگ فیرنگ ہوئی تو اس حوالہ سے آپ کو بتاؤں سب سے پہلے تو مرکز کی اپ ڈیٹ اکٹرین سے پہلے آپ کو بتاؤں جو ڈاکٹر اشرف حاصف جلالی صاحب ہیں ناظرین محترم انہوں نے اپنا بیان جاری کیا انہوں نے کہا کہ ہریپر ہزارہ جو کہ عید ملاد و نبی کے جلوس پر شدید شیلنگ اور جو فیرنگ جو ہے وہ کی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم جناب اس کی بربور الفاظ کے اندر جو ہے وہ مضمت کرتے ہیں اور دوسرا ناظرین محترم انہوں نے کہا کہ یہ خیبر پختخواہ حکومت پر ایک جو ہے وہ داغ ہے کہ جناب انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ جناب اس طرح کیا اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ سنی کا جو کارکن جن کے ساتھ یہ ان کو شہید کیا گیا ہے ان کے انشاءاللہ حساب بھی جو ہے وہ لیا جائے گا جی ناظرین محترم انہوں نے اپنا یہ اعلان جو ہے وہ جاری کیا ہے اور ناظرین محترم دوسرا کچھ لوگ کافی سارے دوست بلکہ یہ بات کر رہے تھے بار بار جو ہے یہ بات کر رہے تھے کہ جناب ابھی تک علامہ سعادہ سیندیو صاحب کا موقف نہیں آیا اور اب اگلا لائے حمل کیا ہوگا تو پہلی بات کہ انٹریو علامہ سعادہ سیندیو صاحب کا آگیا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا لیکن اس کے بعد ناظرین محترم آپ کو بتاؤں کہ آج جو ہے آج اٹھارہ انکتوبر ہے اور منگل کا دن ہے آج انشاءاللہ شام کو پانچ بجے کے قریب ہنگامی پریس کانفرنس کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے انشاءاللہ مرکت جو ہے وہ اپنا لاحے حمل سنائے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو وہ بھی ساری ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ رکھی جائے گی ابھی تک جو ہے یہی اعلان ہوا ہے تو باقی آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ آپ کو وہ بھی لیٹس اپ ڈیٹیل ہمارے چینل پر ملتی رہیں گے